بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بڑی اپ ڈیٹس آ چکی ہیں بی ایس پی پروگرام کے حوالے سے اب روبینا خالد جو چیر پرسن ہے بی ایس پی پروگرام کی بینصر انکم سپورٹ پروگرام کی بینصر کفالت پروگرام کی اور نشن نما کی جتنے بھی بی ایس پی کے تھرو یہاں پر پاکستان کے اندر پروگرام چل رہے ہیں پروجیکٹ چل رہے ہیں اب ان سب کو مینج کر رہی ہے روبینا خالد اور ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو بی ایس پی پروگرام یہاں پر حکومت نے شروع کیا اس کی جو اصل پیچھے سے اگر ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو یہ سارا کریڈ جاتا ہے بینصر بھٹو صاحبہ کو جنہوں نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی اور یہ انہوں نے اس وقت کیا جب وہ ذلا وطن تھی یعنی کہ پاکستان کے اندر مجور نہیں تھی انہوں نے باہر جا کے اس کے خد و خال لکھے اس کو اچھے طریقے سے پلان بنایا کہ میں جاؤں گی پاکستان میں اور وہاں پر غریب جو خاندان ہوں گے جو خربت کے زندگے گزار رہے ہوں گے ہماری جو ماں ہیں ہماری جو بہنیں ہیں ان کو ہم یہاں پر سپورٹ کریں گے اور اس کے لئے ہمیں حکمت عملی یہ بنانا ہوگی تو اس کے لئے بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک بہت اچھا انسیٹیو لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل درامت بھی کیا اور ملک بھر میں اس پروگرام کو نافذ کیا تو اب جو اطلاعات محصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اب آپ کو پیسے بھی واپس کرنا ہوگے اور یقین خاندانوں کو واپس کرنے ہوگے اس کے حوالے سے ریٹیل دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ربینہ خالد صاحبہ کی جانب سے جو اپ ڈیٹس دی گئی ہیں پاکستان کے اندر جو احساس پروگرام ہے بی ایس بی پروگرام ہے یا بینصر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیں گے یہاں پر پانچ بڑے بینکوں سے مائدہ بھی ہونے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو ریٹیل یہاں پر دیں گے کہ حکومت کس بینک کے ساتھ مائدہ کر سکتی ہے اور کیسے آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے مل سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے جیس کیش یا ایسی پیسہ سے آپ پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے اندر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ میں آسکے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر جو ہے اپلائی کر سکیں اور ان پروگرام سے مزید مستفید ہو سکے اور ایسی پالیسی جس سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس پالیسی کو اگر آپ ریڈ کر لیں گے آپ دیکھ لیں گے تو اس نقصان سے بھی آپ لوگ بچ جائیں گے اور ہو سکتا آپ کا یہاں پر بڑا فائدہ بھی ہو جائے تو یہاں پہ سب سے اہم جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے بین سیر انکم سپورٹ پروگرام کو اب صاف اور شفاف بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا شروع کر دی ہیں اور عملی اقدامات اس طرح سے اٹھائے جا رہے ہیں جیسے کہ ہر دور میں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے لوگ کرتے ہیں دون امریاں تو یہاں پہ جو لوگ کسی بھی گلد طریقے سے بیس پی پروگرام کا حصہ بنے اور جبکہ وہ اس کے حق دار نہیں تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا اور وہ بیس پی پروگرام میں یہاں پر پیمٹیں لیتے رہے ہیں تو ان کو اب یہ پیسے واپس کرنا ہوں گے اور پیسے واپس کرنے کا بقیدہ نوٹس بھی جاری کیا جائے گا اور یہی پر یہ بات نہیں ختم ہونے والی آپ کو بیس پی پروگرام سے نکال بھی دیا جائے گا اور یہاں پر بھی بات نہیں رکنے والی ہو سکتے آپ کے ساتھ قانونی کاروائی بھی کی جائے تو کافی ساتھ دوسری سمجھے تھے کہ ہم یہاں پر بیس پی پروگرام میں پیمٹ لیتے رہے ہیں اگر حکومت نے اب ہمیں نکال دیا تو ہمیں کیا فرق پڑے گا اور پیسے ہمیں سے کیسے واپس لے سکتی ہے دیکھیں حکومت کے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں جب آپ کوئی غلط سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اس کے لئے بہت سارے سٹیپ یہاں پر خود ہی سامنے آ جاتے ہیں وہ اس طرح سے کہ یہاں پہ آپ کی بلو پہ یہ پیسے لگا دی جائیں گے آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹ لی جائیں گے اگر آپ پینشنر ہے تو آپ کی جو پینشن آتی ہے اس میں سے کاٹ لی جائیں گے تو پیسے تو حکومت لے لے گی آپ سے جیسے مرضی حکومت واپس لے اگر حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا نا پھر وہ پیسے آپ سے لے لے گی اور یہ غلط بھی ہے ایسے خاندان جو انتہائی غریب ہیں انتہائی غریب ہیں صرف وہ لوگ یہاں پر اپلائی کریں ان کے لیے پروگرام شروع کیا ہے نہ کہ امید لوگوں کے لیے پروگرام شروع کیا ہے اور کافی سارے لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے پروسی کو مل گئے جبکہ ان کے پاس سب کچھ ہے سرکاری ملازم بھی ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا اب آپ کا اگر حق بنتا ہے نا آپ کو حکومت حق دلا کر رہے گی اور اس کے لیے یہاں پر پاکستان پی پلس پارٹی کی جانب سے بھی کوشش کی جاری ہے یہاں پر کری ہے اور کے پی کے اندر آلی امین گنڈاپور اور دیگر صبح کے اندر باقی جو سبائی وزراء وہ بھی کوشش کر رہے لیکن وزیراعظم شہباز شریف ہے تو انہوں نے بھی پورا زور لگایا وہ بھی دن رات محنت کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس پروگرام کو مزید بڑھائے جائے اور غریب خاندانوں کی یہاں پر کفالت کی جائے تو یہاں پر ایک لیٹیسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے اور وہ ہے بی ایس بی پروگرام کے حوالے سے کہ حکومت بینکوں کے ذریعے پیمٹوں کی ادائیگی کرے گی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہم جو آپ کو پیمٹ دے رہے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دی جائے اب تک تو حکومت نے ریٹیلر شوپ کو انتخاب کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر حکومت نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم جو مطلب کی کیمپ سائٹ ہے وہاں پر بھی پیمٹیں دے لیکن یہاں پر رش بوت ہو جاتا ہے اور حکومت نے حالانکہ چھیں یہاں پر پوائنٹس بھی مقرر کیے کہ ہم آپ کی ٹریکنگ کریں گے اس کے بعد جو آپ کو پیسے دے رہے اس کے نظام شوافید لے کے آئیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کی رسید دیکھی جائے گی آپ سے معلومات ہی کٹے کی جائے گی کہ کہیں آپ سے پیسے تو نہیں لیا گیا یا آپ سے پیسے تو نہیں کٹے گیا تو ساری انفارمیشن لی جاتے لیے لیکن اس کے بعد وجود بھی کوئی نہ کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تو ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے کٹوٹیوں سے بچنے کے لیے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم بینکوں کے ساتھ مہائدے کر لیں اور جب بینکوں کے ساتھ مہائدے ہوں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بی ایس پی پروگرام کے ڈریکٹ آکانڈ میں آپ کی پیمٹ آئے گی اور وہاں سے جا کے آپ جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دن جائے ایک مہینے کے بعد جائے دو مہینے کے بعد جائے جب تک آپ سیونگ رکھنا چاہے آپ کے اکانڈ میں سیف آپ لوگوں کی رقم پڑی رہے گی جب ضرور پڑے گی آپ جا کر لے لیں گے ایٹی ایم سے بھی نکلوا سکیں گے تو اس کے حوالے سے حکومت سوچ رہے کہ ہم بینک اکانڈ دیں اور یہاں پر خواتین سے جو پوچھا گیا تھا انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں بینک اکانڈ بنوا دے کیونکہ ہمارے کٹوٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پر بینک اکانڈ اکانڈ بنا کر دے گی تو جیز کیش اور ایسی پیسے کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر بہت سارے بینکوں نے یہاں پر ہاں کیے ہم کے پیسے دینا چاہتے ہیں یہاں پر اپنے بینک کے ثرو دیں گے ہم لوگوں کو پیسے تو جیز کیش اور ایسی پیسہ جو ہے ان کے جو مینڈ پرانچز ہیں جو مینڈ بینک ہے ان کو یہاں پر شامل کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کا جو اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے جیز کیش ایسی پیسہ اس میں آپ لوگوں کو پیسے نہیں ملیں گے آپ کو بینک کے ثرو ہی ادائیگیاں کی جائیں گے اور اس کے لئے جیز کیش اور ایسی پیسہ کا جو بینک ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے اور یہاں پر حبیب بینک جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے جو الفلا بینک ہے اس کو یہاں پر شامل کیا گیا ہے مزید یہاں پر پنجاب بینک الائیڈ بینک اور دگر جو بینک جیسے کہ میزان بینک ہے یو بی ایل اے ان کو بھی شامل کرنے کے لیے اقدامات کے جا رہے ہیں تو جو بینک بھی حکومت سیلیکٹ کر گی اس کے حوالے سے ہم ڈٹیل آپ لوگوں کو دیں گے اور پھر آپ لوگوں نے اس میں اپنا اکاؤنٹ پنوا لینا پھر اس میں آپ لوگوں کو جو ادائی گیا ہے وہ حکومت کی جانب سے کر دی جائے گی جب تک آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا تب تک آپ کو کیمپ سائٹ کے ذریعے حکومت پیمٹے آدھا کرے گی اور یہاں پر جو سرکاری ملازمی نے ریڈی ہو جائے تیار ہو جائے بس اب کیونکہ اب حکومت نے فائنل فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں چھوڑنا جو لوگ بھی بی ایس پی پروگرام میں یہاں پر پینشن لے رہے ہیں یا سرکاری ملازم ہے اور ان کے ان کا گریڈ چودہ سے اوپر ہے یہ چودہ ہے تو وہ لوگ اب بی ایس پی پروگرام سے پیسے نہیں لے سکیں گے ان کو یہاں پر اب نکال بھی دیا جائے گا پیسے بھی واپس لے جائیں گے اور اس کے لیے زلی سطح پر جو نوٹسز ہیں وہ بھی حکومت کی طرف سے جاری کیے جائیں گے